دیکھے کیا ہوگا جو بھی ہوگا عوام یہ غلط خانون ہیں بھارت کی آئین کے خلاف ہے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ہم ہرگز کبھی خلاف نہیں تھے کہ چاہے ہندو سیکھ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں افغانستان میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن بھارت اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسیس ہے اس کے بعد ان کو بھارت کی شریعت دیتے ہیں مگر یہ جو خانون منایا گیا صرف سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اینار سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اخلیت کو دلیتوں کو اور ان غریبوں کو چاہے کسی مذہب کی ہو ان کو سنگ کیا جائے تو مندلس اس کے خانون کی خلاف کی ہے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی اور مندلس کی نمائندگی پر اس وقت کی پی آریس کی حکومت میں ہم نے تیلنگانہ کے سنگی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سنسس جورمنٹ کرائے گی مگر اینار سی این پی آر کا کام نہیں ہو گیا دیکھے کیا ہوگا جو بھی ہوگا عوام یہ غلط خانون ہیں بھارت کی آئین کے خلاف ہے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ہے ہم ہرگز کبھی خلاف نہیں تھے کہ چاہے ہندوز سیکھ ہو جو پاکستان میں رہتے ہیں افغانستان میں رہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں ہمارے وطن مہارک اور لانگ ٹرم ویزا دے کر ایک پروسیس ہے اس کے بعد ان کو بھارت کی شریعت دیتے ہیں مگر یہ جو خانون منایا گیا صرف سی ڈبل اے کو اکیلے نہیں جو سکتے سی ڈبل اے کو آپ کو ان پی آر اینار سی سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسلم اخلیت کو دلیتوں کو اور ان غریبوں کو چاہے کسی مذہب کی ہو ان کو سنگ کیا جائے تو مندلس اس کے خانون کی خلاف کی ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے رہے گی اور مندلس کی نمائندگی پر اس وقت کی پی آر ایس کی حکومت میں ہم نے چلنگانہ کے سنگی میں ایک ریزولوشن کو منظور کروایا تھا کہ سنسس جورمنٹ کرائے گی مگر اینار سی این پی آر کا کام نہیں ہو گیا